حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ تریل پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انسار عزیز ندویس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذیلے کر کے حاصل ہوا ناظرین گرامی لندن کے دعویٰ سنٹر کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے میں وہ آپ کو دکھاؤں گا جس میں مکس ریس مین کے جو ہے اسلام قبول کرنی کی ویڈیو ہے شموگا کوئی ایک بار پھر آگ میں جھونکنی کی کوششیں ہو رہی ہیں کرناٹک سے پھتراؤ کے خبریں آ رہی ہیں مسلم گھر گھروں پر کس طرح سے کیرلا کی لاغر کے قتل کی خبریں سامنے آئی ہیں ان دور میں دیوان عاشق نے آگ لگائی تھی ساتھ کی جس میں موت ہوئی تھی اس کی بھی میں خبر سناوں گا تو یو پی میں فیس نہ دینے پر بریلی کی اسکولوں میں بچوں کو یر غمال بنایا جانے کی وجہ سے والدین کا ہنگامہ مچا ہے حسار میں ہڑپا دور کے پانچ ہزار سال پرانے شہر کے آسائے ورامد ولی کی وجہ سے سرقی بن گئی ناظر نگرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ دھرم سنست کے معاملے میں دہلی پولیس کا یوٹن سامنے آیا ہے موڈی اور یوگیک پر قابل اعتراض تفسرہ کرنے کے وجہ سے ایک لیڈر کے خلاف کیا ہوا یوکرین میں ظلم ستم کی انتیاہ ہوئی ہے اسکول پر روس کی بمباری ہوئی ہے ساٹھ افراد کے حلاقت کے خبریں آ رہی ہیں مختلف اس کے ذرائع ہیں سعودی فرماراوہ اسپتال میں داخل کر دئیے گئے جہاں شاہ سلمان بیمار ہو چکے ہیں اور مصر میں گیارہ فوجی کیوں ہلاک ہوئے اس پر بھی گفتگو ہوئی تو یردگان نے ماں کی خدمت اور دعا خیر لینا ہمارا شیار ہونا چاہیے کیوں کہا اس ساری چیزے میں آپ لوگ کے سامنے تفصیلات کے ساتھ رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لے ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظنی گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظنی گرامی سب سے پہلے میں ایک ویڈیو آپ کو جو دعوی سینٹر کے آ رہی ہے لندن سے وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس میں ایک نوجوان مکس ریس مین نے اسلام قبول کیا ہے کس طرح سے لندن اور یوروپین ممالک میں اس وقت تبلیغ کھلے عام صاف طور پر کی جاتی ہے اور لوگوں کو اسلام کیا چیز ہے اس کے سلسلے میں سمجھانی کی کوششیں ہوتی ہیں اور اسلام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں جو الزامات لگائے جاتے ہیں مذہب میں اور مختلف قصوص دہشتگردی سے جوڑ کر کے اس کو بدنام کرنے کی جو عالمی سطح پر سازشیں ہوتی ہیں اس سے جو ہے ان الزامات کو رد کرنے کے لیے اور اسلام کے حقائق کو بیان کرنے کے لیے یوروپین ممالک میں مختلف قسم کے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو راہ چلتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اس کی خلاف سازشیں کس طرح ہوتی ایسی ایک ویڈیو اس وقت جو ہے یہاں پر اس وقت وائرل ہوئی یہ ساتھ میں کی ہے اور خود لندن سٹی سینٹر دعویٰ نے ویشٹ لندن سٹی سینٹر دعویٰ نے اپنے ٹوٹر پر سے اس کو شیئر کیا ہے کہ دیکھئے کہ کس طرح ایک ینگ مکس ریسمن جو ہے اسلام خبول کر لیتا ہے میں اس کو آواز کے ساتھ آپ کے ساتھ چھوڑوں گا اس کا خلاصہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے اس میں نوجوان اسلام کیا چیزیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی پھر اس کے بعد کلم شہادت اس کو پڑھایا آپ اس کو آواز کے ساتھ سنیں پھر اس کے بعد میں آکے بڑھتا ہوں اس کے بعد میں آکے بڑھتا ہے کس طرح ایسیٰ و عابد و رسولت اشهد ایسا عبداللہ و رسولت اس کے بعد میں آلدھتا ہے رسولت ایسا عبداللہ رسولت محمدلہ رسولت رسولت ایسا عبداللہ و رسولت ایسا عبداللہ و رسولت و رسول کلو what? is englisch the meaning of it I bear witness I bear witness after me say it in english I bear witness there is nothing worthy of worship worthy of worship in truth except Allah and I bear witness and I bear witness that Muhammad is the last messenger and the servant of Allah and that Jesus is the servant and the messenger of Allah ناظرین گرامی کرناٹک کے شمگا کو کسی کی نظر لگ گئی ہے یہاں پر ہندوت و تنظیم میں لگاتار مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں ابھی دیکھیں حالی میں جو تصاویر آپ دیکھ رہیں گے مسلمانوں کے گھروں ان کے گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی یہ ویڈیو سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دراصل کچھ وی جی پی لیڈر اور کچھ مسلم نوجوانوں کے درمیان میں آپسی ذاتی کشمکشتی ذاتی معاملہ تھا لیکن اس کو جو ہے پوری طرح سے دو سماج کے درمیان میں متعصب رویہ بنا کر کے جو ہے باقاعدہ سنگ پریوار کے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا ہے معاملہ تھا پرسنل لیکن اس کو جو ہے پوری طرح سے آفیشل بنا کر کے مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا ہے یہ شموگا سے آرہی خبریں ہیں اس کے سلسلے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حالی میں شموگا میں ایک بجرنگدل کے لیڈر پر حملہ کے جانے اس کے قتل کے بعد کس طرح کی سچویشن بنانی کی کوششیں ہوئی اس حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ کل رات میں یہ مسلم محلے میں گھس کر کے سنگ پریوار کے لوگوں نے پھتراو کیا تھا اس میں سات سے آٹھ مسلمان کے گھروں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا شموگا کے متورو اندرہ نگر کے درمیان میں جو محلہ ہے وہاں پر جو ہے یہ حالات بنانی کی کوششیں ہوئی ہیں دس رات میں دس گھنٹی کے قریب جو ہے یہ کار اندرہ نگر میں آ کر کی کھڑی ہوئی اور اس کے بعد دس سے بارہ لوگ جو ہے بائیک کے ذریعے سے اچانک یہاں پر آئے مسلمانوں کے گھروں پر پھتراو کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے گھر کے گاج وغیرہ سب ٹوٹ گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ خاتون جو ہے وہ زخمی ہو گئے جس کو ہسپیٹل میں داخل کیا گیا ہے بزرگ خاتون ہیں اور ایک ان کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھے ان کو جو پتھر کے ذریعے سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ معاملہ ایک بی جی پی لیڈر اور کچھ مسلم نوجوانوں کے درمیان آپسی نیجی معاملہ تھا لیکن اس کو ایک بی جی پی لیڈر کس طرح دو سماج کے درمیان میں دشمنی پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں مسلم محلے میں گھستے ہیں پھتراو کرتے ہیں یہ کرنا ٹھکا کے شموگا زلیک میں پیش آیا تازہ واردات ہے جس کو لے کر کے اب پولیس لگاتار تحقیق کر رہی ہے ناظرین ارامی کیرالا کے بلوگر اس وقت جو ہے اس کی موت نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے اور یہ ہے رفا مہنو جو سوشل میڈیا کی ایک مشہور پرسنالٹی مانی جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے ڈوبے کے اپنے گھر میں اپنی رہائش امارت میں لیکن ان کے والدین نے الزام لگایا ہے کہ اس کے شوہر اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ دھوکہ بازی کی اور اس کو جو ہے حراسان کرنی کی کوشش کی اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اس وجہ سے جو ہے اس نے یہ خودکشی کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈوبے کے اپنے فلیٹ میں مارچ ایک کو اس نے خودکشی کی تھی اور فانسی لے کر کے موت کی موں میں چلی گئی تھی تین مارچ کو اس کے اپنے گاؤں جو کاسرگوڑ کے قریب کاکور آتا ہے وہاں پر اس کو دفن کر دیا گیا تھا اور اس دفن کرنے کے بعد اس کے شوہر اور اس کے دوستوں کے خلاف اس کے والدیں نے معاملہ درج کیا کہ کس طرح سے اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر دوبے لے جانے کے بعد اس کے ساتھ حراسانی کی گئی تھی اس کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کی جو ہے پریشانیوں میں وہ مقتلہ تھی تب جا کر کے جو زندگی سے جوج کر کے جو ہے اس نے خودکشی کی ہوگی یا پھر جو ہے اس کا مر کر کے اس کو خودکشی کا نام دیا ہو گیا ہوگا کہتے ہوئے اس وقت جو ہے پوری طرح سے رفا کے والدیں نے معاملہ درج کرایا ہے انشٹاگرام کے ذریعے سے رفا بہت مشہور ہوئی تھی اپنے الگ الگ ویڈیوز انشٹاگرام میں ڈالتی تھی جس کے وجہ سے جو ہے رفا اکثر جو ہے یہاں کے مقامی سطح پر مشہور مانی جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ابھی تین سال پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہی وہ وہاں دوبے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی اس درمیان میں اس کے ساتھ جو ہے اس کے شوہر اور دوستوں کی جانب سے لگاتار جسمانی حراسہ نہیں ہونے لگی جس کو لے کر کے جو اس کے والدیں پریشان تھے بلاخر مجبور ہو کر کہ رفا نے جو خودکشی کر لیا اپنے فلیڈ میں اس کے بعد سے جو ہے لگاتارے معاملہ اس وقت سرقے میں اور پولیس اس سلسلے میں مسیح تحقیق کرنے کا وعدہ بھی کر چکی ہے ناظرین اگرامی ان دور میں ایک امارت میں آگ لگی تھی وہ خبر آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی اب خبر آ رہی کہ اس کالونی میں جو آتزدگی کا معاملہ پیش آئے واردات پیش آئے وہ دراصل ایک سرپھرے آشک کی وجہ سے ہوا ہے جہاں مدیہ پردیش کی تجارتی شہر ان دور کی سورنباغ کالونی میں ہوئی آتزدگی ملزم کی شنال سنجے اور شبھم دکشت کے طور پر ہوئی ہے اور اسے پولیس نے گریفتار بھی کر لیا ہے آئیے یعنیس کی ریپورٹ کی مطابق شبھم نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے ریپورٹ کی مطابق ملزم کا ماننا ہے کہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا اس کے بعد جنون میں آ کر اس نے انتہائی قدم اٹھایا ملزم نے یہ بھی بتایا ہے کہ سورنباغ میں رہنے والی لڑکی سے محبت کی وجہ سے اس نے کار کو بھی نظریاتش کر دیا پولیس سے بچنے کے چکر میں اس کے ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے ملزم میں اعتراف کیا میں ایک لڑکی سے بہت ناراض تھا اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا اس نے مجھ سے بہت زیادہ خرچ کرایا میں نے اس سے خرچے کے لیے دے گئے پیسے کبھی واپس نہیں مانگے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے لیے پیسے مانگتی تھی میں اتنا پریشان تھا کہ اس کی گاڑی کی سیٹ جلانا چاہتا تھا پولیس کے مطابق حق تیفی کی رات دیر پولیس کو ملزم کے بارے میں اتناہ ملے اسے سکیم نمبر 47 کے قریب سے 74 کے قریب سے گرفتار کیا واقعی کی فوٹیج ملنے کے بعد واضح ہوا کہ سفید قمیس والے نوجوان نے گاڑیوں کو آگ لگائی تھی پولیس نے اسی علاقے میں رہنے والی لڑکی سے پوجید کی جس سے ایک طرفہ محبت کا انکشاف ہوا اور معاملہ صاف ہو گیا خیال رہے کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کو اندور کی سرنباہ کولوں نے واقعی ایک دو منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی تھی جس سے سات افراد دم گھٹنے سے حلاق ہو چکے تھے حادثہ اس وقت پیش آیا جب لوگ گہری نیند میں تھے آگ نے رفتہ رفتہ خوفناک شکل اختیار کر لیا اور پورا مکان شولوں کے لپیٹ میں آ گیا کسی طرح لوگوں نے مکان کی مختلف حصوں سے چھلانگ لگا کر جان بچانے کی کوشش کی اس درمیان میں جوہ سات لوگ کی جانیں چلی گئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سر پھرے ایک طرفہ عاشق کے وجہ سے کس قدر بڑی والدات پیش آئی ہیں اس نے صرف اپنے معاشقہ کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن معاشقہ کو تو سزا ملی نہیں لیکن اس کے وجہ سے سات افراد حلاق ہو گئے اور اس کے علاوہ کئی گھروں میں آگ لگ گئے یہ حالات ہیں ناظنگرامی آئیے میں آپ کو لے چلو بریلی ہارٹمن سکول میں تقریباً پائینتیس بچوں کو فیس ادا نہ کیے جانے پر یرغمال بنائے جانے کے بعد والدین کی یونین نے اسکول کے حدداران کے خلاف شکایت درش کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے ریپورٹ کی مطاوئے کی اسکول انتظامیہ نے ہفتے کے روز ان بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جن کی فیس ادا نہیں کی گئی تھی اسکول کے وقت کے بعد جب والدین اور سرپرس اپنے بچوں کو لینے کے لیے اسکول پہنچے تو انہیں بچوں کو کمرے میں بند کیے جانے کا علم ہوا تھا اس کے بعد اسکول میں والدین نے کافی ہنگامہ مچایا اس کے بعد بھی جب اسکول کی ذمہ داروں نے بچوں کو جانے نہیں دیا تو والدین نے پولس کو فون کر کے گوہار لگائی پولس کی مداخلت کے بعد بچوں کو پرنسپل کے دفتر سے باہر نکالا گیا بچے کافی گھبرائے ہوئے تھے ان میں سے کچھ تو رو بھی رہے تھے اسکول انتظامیہ نے اس تعلق سے کی گئی کال کا جواب نہیں دیا والدین یونین کے صد انکور سخصے نہ کہنا ہے کہ انہیں معاملہ اسطلعہ محصل ہو گئی تھی اس معاملے پر خصوصی جلاس بھی طلب کیا گیا تمام پہلوں پر بات کرنے کے بعد اس معاملے کی شکایت پولس میں درش کرائی گئی ہے تو ناظرین گرامی کس طرح سے کبھی کبھی آپ جن بچوں کو جن اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اس اسکول کا انتظامیہ ظالم بن جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ہی کے بچوں کو یہ رغمال بنا لیتا ہے پیسوں کے چکر میں ناظرین گرامی آئیے اب آپ کو لے چلو میں ایک ایسی خبر کی جانب جس خبر کی سلسلیں بتایا جا رہا ہے کہ دھرم سنسد معاملے پر دھیلی پولس نے یوٹن لے لیا ہے سپریم کورٹ میں کہا کہ مواد کی جانچ کے بعد درج کی گئی ہے یہ پیار جہاں دھرم سنسد میں اشتیال انگیز تقریر معاملے میں حلف نامے پر سپریم کورٹ کے ذریعے پھٹکار لگائے جانے کی کچھ دنوں بعد پولس نے یوٹن لیتے ہوئے سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس نے مواد کی جانچ کے بعد ہی افائی درج کی تھی ایک تازہ حلف نامے میں پولس نے یہ بھی کہا کہ شکایت میں دے گئے سبھی لنک اور پبلک ڈومین میں دستیاب دیگر مواد کا تذیعہ کیا گیا ہے اور سلسلے میں ایک ویڈیو یوٹیوب پر پایا گیا حلف نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ مواد کی سرٹیفکیشن کے بعد تحذیراتی ہند کی دفعہ 153A, 295A, 298 اور 34 کے تحت جرائم کے لئے ووکلا انڈسٹرل ایریا پولس ٹیشن میں چار میں 2022 کو افائی درج کی گئی تھی ساتھی پولس نے کہا کہ قانون کے مطابق اس معاملے کی چانچ کی جائے گی ناظرین گرامی دہلی پولس کی سلسلے میں ہریانہ پولس کی سلسلے میں کس طرح سے ایک طرفہ کاروائی کرتی ہے اور دھرم سنسد کے اشتیال انگیز تقریر کو یہاں کی پولس نے تو جو ہے اس کو اشتیال انگیز ماننے سے انکار کر دیا تھا اسے تمام چیزوں کے بعد سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی تھی کہ کیا پولس کے انکوائری کرنے کا یا تحقیق کرنے کا یہ اندازہ ہے تب جا کر کے جو ہے اب یہاں کی پولس نے یوٹن لیا ہے اب آگے دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں کس طرح کی جو اچھانبین ہوتی ہیں ناظرین جیسا کہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی کہا تھا کہ کس طرح سے یوکرین میں اس وقت رشیہ ظلم الستم کی حدے پار کر رہا ہے وہیں پر اب تازہ خبر آ رہی ہے جو آج کی دو فہر کی ہے کہ روس کی فوج نے یوکرین کے گاؤں میں واپنی سکول پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں اس میں پناہ خسین پچاس افراد کے حلاقت کا خشہ ظاہر کیا گیا ہے یوکرین کے لہانسک ریجن کے گورنر نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے گاؤں بلوخور یوکا میں ایک سکول پر روسی فوج نے بمباری کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اس میں ساٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ایک تیسری رپورٹے کہتے ہیں کہ سنکڑوں افراد پسے ہوئے ہیں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے گورنر لہانسک کی مطابق سکول پر روسی بمباری کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہوئے جبکہ ملبے تلے دبے پچاس سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کا خشہ گورنر کی مطابق روس نے ہفتے کی دو فیر سکول پر بم گرایا تھا اسکول میں نویں افراد پناہ لی ہوئے تھے جن میں سے تین افراد کو بچا لیا گیا تو ناظر اگرام میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچوں تک کو جوہے اس وقت یوکرین میں نشانہ بنایا جائے جس کی وجہ سے عالمی سطح ہے پر اس وقت رشیہ کو جنگی جرائم کا مرتقی پایا جا رہا اس سے قبل روسی فوج نے یوکرین کے شہر وڑے سا پر چار کروس میزائلوں سے حملہ کیا تھا عرب میڈیا نے فوجی کمانڈر کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ روسی فوج نے وڑے سا کے شہر پر چار کروس میزائل فائر کیے فوجی کمانڈر نے یہ بھی بتایا کہ روسی فوج کا کروس میزائل وڑے سا کے ہوای اڈے پر گیا جس سے وجہ سے آگ لگئی تھی تو ناظرین گرامی جنگ کے موقع پر آپ جوہے فوجیوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں یا وہ چیز جو جنگ میں استعمال میں آتی ہیں اگر آپ اسکولوں کو ہاسپٹلز کو اور عام آدمی اور رہائشوی عمارتوں کو نشانہ بناتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں آئے ناظرین گرامی سعودی چلتے ہیں سعودی فرما روان سلمان کو آج جدہ کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا ہے سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی اس پی اے کی مطابق شاہ سلمان کے اسپتال میں طبیعی ٹیشٹ کیے گئے تھے تا ہم ان کی نویت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے چند ہفتے قبل ہی محمد بن سلمان کو مقرر کر رکھا ہے جو عام طور پر روز مرہ کے معاملات چلاتے ہیں اور اب بادشاہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ سب کٹ پتلی تھے اور سب کچھ جو ہے ان کے بیٹے ہی چلا رہے تھے اور وہی سب سے زیادہ سرکے میں رہتے تھے اب جو ہے ان کی بیمار کی خبریں آنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح کی حکمرانی کی سیچویشن سعودی عرب میں بدلتی ہے ناظرین ادھر مصر میں بھی فوجیوں کو حلا کر دیا گیا ہے جن کی گیارہ تعداد بتائے جا رہی ہے مصر فوج نے بتایا ہے کہ جزیرہ نماز سینائی میں شدت پسندوں کے ایک حملے میں اس کے گیارہ فوجی مارے گئے جبکہ پانچ زخمیں ہوئے ہیں فوج کی طرف سے جاری کردہ بیان کی مطابع حملہ گنجتہ روز نہر سویس سے پانی نکالنے والے کشٹیشن پر کیا گیا بین میں بھی کہا گیا ہے کہ حملے کے بعد جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جس میں ایک فوجی افسر دس فوجی مارے گئے ابھی تک کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری خبول نہیں کی ناظرین اگرامی آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ سال دوہزار تیرہ میں عوام الناس کی جانب سے منتخب شدہ صدر محمد مرسی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کس طرح سے جو یہ سازشیں چلی گئی تھی اس کے بعد سے خاص طور پر مصر کے سینائی علاقے میں لگاتار اس طرح کی جھڑپوں کے خبریں آتی ہیں جس میں مصری فوج کو نشانہ بنایا جاتا ہے مخصوص تنظموں کی جانب سے ناظرین اگرامی صدر رجب طیویردگان نے یوم مادر کی مناسبت سے تہنیتی پیغام جاری کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوم مادر منائی جارہے پوری دنیا میں صدر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ محبت جانیساری قربانی اور رحمدلی کی آلہ مثال ماں ہوتی ہے یوم مادر کی مناسبت سے میں تمام ماں خوددلی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ دگان نے کہا کہ ہمارے عقیدے کی مطابق جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے جسے یاد رکھنا ہمارا فرض ہے ماں کی محبت اور اس کا احترام ہماری ایمان کا حصہ ہے ماں ہمارے سر کا تاج ہے ان کی دعائیں خیر لینا ان کی قدمت کو اپنا شیار بنانا زندگی کا جز بننا چاہیے میں اس اہم دن کی مناسبت سے یوم مادر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتا ہوں ویقی اپنے ناظرین گرامی یوم مادر دنیا میں بنائی جاتی ہے بلقصو سماعوں کی خربانیوں کو آج کی دن یاد کیا جاتا ہے اور ان کے احترام کی اور عقیدت پندی کے لئے مختلف قسم کی پیغامات بھی جاری کیا جاتے ہیں ناظرین مجھے ہاں پر اچھاست دے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو